اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں ہے؟ یہودیوں کے والذین اشرکو اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے نسرت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے وہ عیسائی لوگ ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرشن ہیں عیسائی آپ کو ملیں گے میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے ان میں نوے فیصد عیسائیوں کو دیکھا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤن ریالٹی ہے ایک جو وجہ جو گراؤن ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا اس کی نافرمانی کم ہے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو اتنا بڑا جرم کے ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کی نسبت زیادہ سخت ہو گیا عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے اس کا جرم نسبتاً ہلکہ ہے اور جو باقی دنیا میں مشرقین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ یہ لسٹ ہے یہود و نصارہ تو پہلے سے اس سیٹ اپ کو مانتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرقین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہیں یہودی زباہ کر کے کھاتے ہیں جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ وضو بھی کرتے ہیں نیٹ پہ دیکھ لیں آپ یہودیوں کے وضو نظر آئے گا آپ کو تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کے نسبت قریب نہیں ہوتے کم از کم ہندووں اور دوسری قوموں کے نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا یعنی محبت کے اعتبار سے لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودر آہٹ کو ختم کیایا کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہ سارے ہمارے ہیں اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا یہ ہمارے کنٹرول میں تھا یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں تو اس جیلسی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہیں اتنے بڑے پیمانے پر دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا یاد رکھو دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں وہ کن کی جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے اور یہ ایتھیس کتنے بڑے ہٹ دھرم ہیں یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ان شخصیتوں کہیں سرے سے انکار کر دینا یہ زد اور ہٹ دھرمی ہے تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے عیسائی ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتاً کم ہے دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے بڑائی کی وجہ سے ہم چمات دیگرے نیست مجھ جیسا کوئی نہیں ہے میں کیوں دوسرے کو مانوں تو اللہ فرماتے ہیں ان میں زد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے ذالک بئن منہم قسیسین و رہبانوں و انہم لا يستکبرون وجہ کیا ہے ان کے مذہب میں رہبانیت تھی دنیا سے بے رغبتی دنیا کی لالچ دنیا پیسہ دولت اس سے دور یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے جو اصل راہب وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑھ ہے ہر برائی کی جڑھ کیا ہے تو جس کے مذہب بھی ہو دنیا سے بے رغبتی حتیٰ کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو عورت سے دور پاک دامن تمیز سے اچھے بچوں کی طرح یہ زیادہ اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے ایاشی یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے لیکن بارال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ عیش و عشرت سے دور رہنا ہے تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے لیکن اس کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہے وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ یہ تکبر نہیں کرتے یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے بلکہ عمومی طور پر یہ محول ہے ان کے اندر تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ